ہیلو بریون ویلکم بیک ٹو ون کی بات ہم حاضر ہیں پتھان کے لاشت ایڈوانس بوکنگ اپڈیٹ اپیسوڈ میں فائنلی جو جرنی ہے پتھان کا ایڈوانس بوکنگ کا یہاں آپ پہ آکے ختم ہوتا ہے اس ویڈیو میں سب چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ کتنے سکرین کاؤنٹ میں انڈیا میں ریلیز ہو رہی ہے فورین میں کتنے سکرینز میں ریلیز ہو رہی ہے کتنا فائنل اس کا ایڈوانس بوکنگ ہوا ہے اور کیا میرا فائنل پریڈکشن ہے سب کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں ایڈوانس بوکنگ کتنا ہو چکا ہے اگر ٹوٹل بات کریں دے نمبر ون کا تو 32 سے 33 کروڑ کے بیچ میں اس کا ایڈوانس بوکنگ ہو چکا ہے 10 لاکھ سے زیادہ اس نے ٹکٹ بیچے ہیں صرف اور صرف پہلے دن کے لیے اور اگر ٹوٹل چارو پانچو دن کا اگر ملا لیں تو آل موشت پینسٹھ 64 to 65 کروڑ کا ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ گروس ہوئے جتنے بھی ریکارڈ سے سارے کسارے ٹوٹ چکے ہیں ٹکٹ کے معاملے میں صرف بہو بلی ٹوٹ کر ریکارڈ بچ چکا ہے باقی کیجے بھی ٹوٹ چکا ہے سب کچھ ہم لوگ ڈسکرز کر لیا ہیں اور اگر ٹوٹل سکرین کاؤنٹ کا بات کریں تو 5200 سکرینز میں انڈیا میں ریلیز ہو رہی ہے یہ فلم اور ابراؤڈ جو ہے اوورسیز میں لگ بک پچی سو تو ٹوٹل آپ 7700 سمجھ لو کہ اتنے سکرینز میں ورلڈ وائیڈ یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے اور شوز تو اتنے ہیں اتنے شوز اس کو ملیں کہ اس کا کوئی گنتی ہی نہیں ہے بس ووکنگ آرڈینس اگر آ گئی صحیح سے تو سارے ریکارڈ جو ہیں وہ دھست ہو جائیں گے سب کچھ ٹوٹ جائے گا اچھا سپوائلر سب سے بڑا main issue سپوائلر سے بچ کر رہنا کیونکہ excitement اتنا زیادہ ہے رات میں نین نہیں آنے والی ہیں تو کئی سوشل میڈیا پہ scroll کرتے کرتے کچھ سپوائلر یا کچھ scenes مت دیکھ لینا سارا مزا کا مزا کرکرا ہو جائے گا صحیح بتا رہے ہیں ایک دم off ہو جاؤ سوشل میڈیا سے سارے طرح سے ٹوٹر انسٹرگرام ایک دم بھولی جاؤ اور یوٹیوب پہ بھی کوئی بھی اس طرح کا ویڈیو مت کھول دینا جس میں آپ کو سپوائلر مل جائے سو وہ سب سے بچ کے کیونکہ دوبائی بغیرے میں اب شوز شروع ہو جائیں گے ریویوز بغیرے آنے لگیں گے تو کچھ بھی ایک دم ہٹ جاؤ پوری طرح سے cut off کر لو اور اس کے بعد کل جو ہے enjoy کرو صرف اور صرف کچھ گھنٹے رہ گیا ہے 9 گھنٹے بعد میرا پتھان کا شو ہے آپ کا کتنے بجے کا شو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور ایکسائٹمنٹ اتنا بھر گیا ہے کیا ساؤت کیا نور ہر جگہ سے wishes have been pouring ہیں سب نے پتھان کو شاروخان کو wish کیا ہے اور جو کٹینا کیف کا جو سٹوری ہے اس نے تو ایک الگی ایکسائٹمنٹ create کر دیا بھائی ہے مطلب وہ الگی لیبل کا ایکسائٹمنٹ ہو گیا ہے کہ کل کیا کیا ہونے والا ہے تھیٹر میں جا کے کیا کیا spoilers ملیں گے مطلب spoilers انترسنس کیا کیا cameos ہم لوگوں دیکھنے کو ملیں گے کس طرح سے سٹوری آگے بڑھے گی سب کچھ کا بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ بھر چکا ہے اور سٹار پاور ایک الگ چیز ہوتا ہے جس نے اپنا کام کر دیا ہے اب سب کچھ سب کچھ نیربر ہے لارڈ سدھارت آنند پہ سدھارت آنند ڈونٹ ڈسپوائنٹ اس بار بلکل بھی نہیں کوئی بھی گلتی کوئی گنجائش نہیں ہے اور بس فلم ایک دم صحیح بیٹھ جائنا اس کے بار تو کوئی نہیں روکنے والا پتھان کو جتنے یہ ریکارڈز توڑے گا ابھی تو شروعات ہے جتنے ریکارڈز ایڈوانس بوکی بھی توڑے اس سے زیادہ یہ توڑنے والا ہے اگر اس کا کہانی ساتھ ٹھیک بیٹھ گیا اور اچھے سے اگر مطلب جس طرح کہانی سیٹ اپ ہو رہا ہے آگے کے لئے سپائی اونیورس کے لئے اچھے سے سیٹ اپ ہو گیا سکائیز در لیمیٹ کی پتھانت کتنا کما سکتا ہے اگر ہم اپنا پریڈکشن کا بات کریں پچاس کردور ہم بول کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم آپ کو یہ بھی ہم نیچے تو نہیں آ رہے اوپر جانا پڑا تو اوپر ضرور جائیں گے لیکن پچاس سے نیچے نہیں آ رہے اور ہم پریڈکشن پتھان کا مطلب سارے ریکارڈ ٹھوڑ جائیں گے بولی ویڈ کے اور کجیف کا بھی ریکارڈ ٹھوڑ جائے گا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے لیکن ہندی میں جو کجیف ہے آلماسٹ 54 کروڑ تھا 53.95 جو ہندی میں کتنا کماتا ہے پتہ نہیں ٹوٹل کا ٹوٹل اگر تمیل تلگو بھی ملا لیں کیونکہ وہاں سے ایک دو کروڑ آنے کا امید ہے تو ٹوٹل ہم سوچ رہے ہیں کہ پچھوند کروڑ پتھان دے نمبر ون آنلی انڈیا ٹھیک ہے صرف اور صرف انڈیا سے ابراوڈ سبھی 35 کروڑ سکتے ہیں تو 90 کروڑ کے آسپاس ہم imagine کر رہے ہیں اور ہم لے کے چل رہے ہیں اسٹیمیٹ کی 90 کروڑ اس کا پہلا دن ورڈ وائد ہوگا گراوز کلیکشن اور انڈیا میں ہم آپ کو بتائیں دیئے 55 کروڑ اور جو گراوز بنے گا وہ جتنا بنے گا بنے گا 50 جتنا بھی بنے گا لیکن پہلا دن 55 کروڑ انڈیا اور 90 کروڑ آپ کا کیا prediction ہے پتھانت اور کتنے بجے کا شو ہے آپ کا ضرور بتانا کمنٹ سیکشن میں اور پھر سے ایک بار بتا دیں سپوائلر سے بچ کل ملیں گے اس کے سپوائلر فری ریویو کے ساتھ سب کچھ ڈسکس ہوگا تو آپ سب سب کرو چینل کو جلدی سے اور بیل ایک دبا دینا تاکہ کوئی بھی ویڈیو کوئی اپ ڈیٹ آئے تو آپ سے مصنا ہو جائے کچھ بات کرنی ہے تو انسٹرگرام کا لنک ہوگا آپ وہاں بی